ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری اسلام علیکم جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارے پاکستان کے لیے اور ساتھ میں جو ہمارے وزیر آزم ہیں راجہ فاروق حیدر سان صاحب ان کے لیے ہے پہلی تو بات یہ کہ آج اتنے دن گزر گئے پاکستان نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا پاکستان صرف جھوٹے لارے لگاتا رہا کہ یہ ہو گیا ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی بھی صحیح ہے ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ کہ نہ میں پاکستان کے میڈیا سے مجھے تو پاکستان کے میڈیا سے بھی کوئی وہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے اب کوئی امید رہی ہے پاکستان مجھے صرف پاکستانیوں ایک چیز بتاؤ تم لوگوں میں سے کسی ایک بندے میں بھی ہمت ہے کہ تم لوگ ایک کسی اور جگہ کے باشندے ہو کے کسی اور جگہ کا فلیگ اپنے سار لپیٹ کے اپنی جان کی قرباری دے سکتے ہو ازاد کشمیر کے لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کا فلیگ اٹھا کے پاکستان کے پرچم کے ساتھ اپنی جانیں دی تھی آج تم لوگ اپنے عمران حان کے نعرے لگاتے ہو کہ عمران حان نے پتہ نہیں کیا کر گیا عمران حان نے کیا کیا تمہاری حکومت نے کیا کیا ایک لوٹنے کے سوا صرف لوٹ رہے ہو لوٹ رہے ہو لوٹ رہے ہو تم لوگوں کو کشمیریوں سے غرض نہیں ہے تم لوگوں کو کشمیریوں سے غرض ہوتی نا تو تم لوگ وہ مائدے نہ کرتے جن مائدو کا نقصان آج تک ہم کشمیری قوم اٹھا رہے شملہ مائدہ نہ کرتے سندھ بتاس مائدہ نہ کرتے بہت سارے مائدے تم لوگوں نے کیے اور اس میں کسی بھی کشمیری کی شمولیت نہیں تھی کہ کشمیری بولے کہ بھئی ہم سے پوچھا گیا ہے میں مجھے تئیس سال ہو گئے زندگی کے بڑے ہوتے ہوئے مجھے آج تک وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب کوئی پاکستان کا بندہ کشمیر میں آگے کشمیریوں سے پوچھے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے میں کروں پاکستان جب ایک کہتا ہے کہ بھئی عزاد کشمیر کا اپنا صدر ہے عزاد کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے عزاد کشمیر کا اپنا کوٹ ہے تو پاکستان ہر مسئلے میں اپنی ٹانگ کیوں ڈالتا ہے ہر مسئلے میں پھر تم لوگ کے جب دو تین فوجی شہید ہوتے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ آزارد کشمیر کے لئے شہید ہو رہے ہیں ہم لوگ تم لوگوں کے لئے اپنی جانے دے رہے ہیں تو ہم لوگ تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے لئے جانے دیں نہ تو ہم نے انڈیا کو کبھی بولا ہے کہ ہمالی جانے دو نہ تو ہم نے پاکستان کو بولا ہے کہ ہمالی جانے دو آپ لوگ ہماری حفاظت کر رہے ہو تو اپنے مفاد کے لئے کر رہے ہو آدھ اکلوکے کھا رہے ہو ہمیں ہماری اوپر حس meillä نہیں کرتے ک Nous mesureun ontでき permet کشمیک ہے کاظرšانہ .. ہمارے بچے چاہتے ہمارے بچے آپ کے لئے جانے دے رہے去 ہم لوگ پانی سے لے کے ، بجڑی کو ان کی ہے ہم نے ٹھٹھ کم رہے بولے پاکستان ہمیں ڈیلے گا ہموں 2 خد acceptable یہ جو ڈیو ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لئے یہ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن میں جب ہو جاتی ہوں لیکن ہے ابھی جو وقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک جو میں کشمیر کی لڑکی اور اپنے کشمیری بھائیوں جن کو واقعی ایک کشمیری کشمیری سے محبت ہے ان کی طرف سے اگر پاکستان واقعی کہتا ہے کہ بھئی ہم لوگ مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں تو پلیز ازاد کشمیر اور گلگلد بستان کو باہم ملا کر ایک خود مختار ریاست قائم کر کے حکومت پاکستان پہلے خود اور پھر دیگر ممالک سے تسلیم کروائیں اور ازاد مملکت کا جو پہلا سفارت ہانا ہے وہ اسلام آباد میں کھلوائے تاکہ کشمیری اپنا مقبوضہ اپنے باقی حصے مقبوضہ کشمیر کی حصوں کی آزادی کے لیے کوشش کریں خدا رہا کشمیریوں کے ساتھ کھلوائی کرنا بند کر دیں کشمیریوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں کشمیریوں کی کتنی زندگیوں کے ساتھ تم لوگ کھیلوگے ہم لوگ تھک چکے وہاں پہ وہ جو رات مر رہے ہیں ہم لوگ کے بازو ہاتھ بازو تم لوگ انہیں کٹ کے چھوٹی ہیں نہ تو ہم لوگ خود لڑ سکتے نہ تو ہم لوگ خود کچھ کہہ سکتے ہم لوگ صرف بیٹھ کے تم لوگ کو کہہ سکتے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو جس طرح ایک ماں کا بچہ جب مرتے نا اس کی ماں کو دکھ ہوتا ہے دوسری ماں کو وہ تکلیف سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح جس طرح کشمیروں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ چیز جو ہمیں لگ رہی ہے دل پہ تم لوگ کبھی سمجھ نہیں سکتے ہمیں نہ تو پاکستان کے ساتھ رہنے اور نہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کشمیروں کی نسل کشی کو بند کریں اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ اگر یہ ویڈیو سنیں کبھی تو پلیز اپنے مفاد کے لیے کشمیروں کا ہون بہانہ بند کریں تم لوگ ملی بھگت کے ساتھ ہر وہ کام کرتے ہو جس میں کشمیری پستے ہیں اور وہ بچارے ابھی تک تم لوگوں کا فلیگ لگے گھومتے ہیں کیونکہ ہماری تو آج و ساتھ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو تو ذینی غلام بنا دیا گیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے ہمیں تو ذینی غلام بنا دیا گیا ہے جسے مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا کشمیر کدھر جا رہا اور میں کیا کر رہی ہوں آپ لوگ ہمیں ذینی غلام بنا کے ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا کے اپنے پاکستان کے بارے میں جب پڑھاؤ گے تو کشمیر کا بچہ بچہ تو صرف پاکستان ہی کرے گا اس کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہے اور راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر آزم ہے آپ کو تو ایک وزیر آزم کی طرح ایک اکٹیو ہو کے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے آپ دوسرے وزیر آزم کے سامنے رو رہے ہیں یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ ان کے سامنے رو رہے ہیں بیک مانگ رہے ہو جس کو آپ کھلا رہے ہو جو آپ کے کشمیر کو لوٹ کے کھا رہے ہیں ایک وزیر آزم کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے وزیر آزم کے سامنے رونا شروع کر دے مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کو وزیر آزم بنایا کس نے ہے آپ تو ایک صدر بننے کے لائک بھی نہیں ہے دوسرے صدر کے سامنے رونا شروع کر دے کہ بھائی نہیں نہیں یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ابھی ہماری مدد کرے کیونکہ کشمیریوں نے ان کے ساتھ بہت کی ہے اگر پاکستان ہماری کر رہا مدد تھوڑی وہ جو کر رہا ہے نا تو وہ کر رہے تو کہہ سان نہیں کر رہا کیا کر رہا ہے یون میں جا کے کیا کر دیا اس نے کیا تیر مار لی ہیں دس تفہہ یہ لوگ یون میں گئے خود اپنے مائدے کرتے ہیں خود انہی کو ختم کرتے ہیں کشمیری قوم کو بے فکوف بناتے ہیں اور ہم لوگ بنتے ہیں آپ اگر کسی کام کے وزیر آزم ہوتے ہیں نا تو آج آپ خود اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں آپ خود جو ہے خود آگے کھڑے ہو کے ان کو ڈھنڈا دیتے ہیں آپ ان کے سامنے روتے نہیں آپ تو ان کے سامنے اور وہ عمران حان صاحب جو آپ رو رہے اور آگے وہ ہس رہے کسی ملک کا صدر جب باہر کے لوگ امریکہ نیوزلینڈ جہاں سے لوگ دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے کشمیری سے چاہتے ہی پاکستان کے ساتھ وہ لوگ تو ایک ریاست چاہتے ہی نہیں ہے وہ لوگ تو ایک خود مختاری چاہتے ہی نہیں ہے تو ہم ان کی کیا مدد کریں آج پاکستان کی فوجیں چلی جاتیں گے ہندوستان کی فوجیں چلی جاتیں گے ہمارا پہلا سوال ہے کہ کشمیر کے پاس ہے کیا کیا جب پاکستان بنے تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں کہ ہم کوئی بھی ملک ہماری زمین میں انویسٹمنٹ کرے گا ہم اتنا کما سکتے آپ لوگ کے سوچ مجھے نہیں پتا کہ کون سی سوچ ہے راجہ فاروق حدر صاحب اگر آپ سے ایک آپ صرف چیلے بن کے رہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ریزائن دیتے ہیں آپ اس حکومت کو مت چلائیں پلیز آپ ریزائن دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم کا کام کیا ہوتا ہے وزیراعظم ہوتا کیا ہے اس کے کیا کام ہوتے ہیں کیا رائٹس ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنے کاموں سے باہو بھی اندازہ نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو کائنڈ لی آپ ریزائن دے دیں اور چھوڑ دیں یہ کام آپ سے نہ ہو پائے گا پہلے جا کے پڑھئے پہلے جا کے سیکھئے اور پھر آکے حکومت چلائیے ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری اللہ حافظ